اسلام علیکم دوستو میرا نام ملک خالد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ملک یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے جہاں دوستو غیر ملکیوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے تو ویڈیو شکر کرنے سے پہلے ہیں میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو جلدی سے آپ نے اس ریڈ کلر کی بٹن پر پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکون کو بھی پریس کر لیں اس سے یہ ہوگا دوستو کہ میری نیو آنے والی جو لیٹسٹ ویڈیو ہوگی آپ تک جو ہے ٹائم پر پہنچتی رہے گی بہت سرے دوست ایسے ہیں جو ویڈی چیز کی سمجھ نہیں لگتی تو اب نیچے کمیٹس بکس میں کمیٹس کر کے پوچھ سکتے کہ یار یہ آپ کی بات ہمیں سمجھنے لگی آپ کو جو وہاں پر بھی لازمی بتا دیا جائے گا تو دوستو آپ کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کچھ دن پہلے بلدیا نے ایک وارننگ جاری کی تھی جس میں کہا گیا تھا جلدی سے جو ہے اپنے روم جن کے بھی روم میں دس دس آٹھ آٹھ آدمی رہتے ہیں ان سب کو جو ہے خالی کر دیا جائے لیکن اس میں بہت سرے غ غیر ملکی یہ پریشان تھے کہ اب ہم کہاں رہیں گے لیکن یہاں پر ایک بہت اچھی خبر آپ دوستوں کے لیے ہے تین ہزار چار سو پنتالیس سکول جو ہے خالی کرا دیا گیا ہے جی ہیں دوستو ان سکولوں میں جو ہے ان غیر ملکیوں کو جو ہے رکھا جائے گا یہ وہاں پر یہیش کریں گے اور ان کا جو ہے وہاں پر چیک اپ کیا جائے گا کوئی اس ویرس میں مبتلا تو نہیں ہے جتنے بھی میرے غیر ملکیوں کو یہ وارننگ دی گئی تھی میرے بھائیوں کو کہ آپ جو جلدی کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ آپ دوستوں کے جو ہے بہت جلد جو ہے دوستو جو بھی تین ہزار چار سو پنتالیس جو سکول خالی کیے گئے ہیں ان سکولوں میں آپ دوستوں کو جو رہیش دی جائے گی اور آپ جو ہے وہاں پر رہیش پذیر کر سکیں گے آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دوستو کچھ دن پہلے سعودی حکومت کی طرف سے ایک بلدیا کی طرف سے وارننگ دی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ یہ یہ ایریا جو ہیں چار پانچ ایریا تھے ان کو جو خالی کرا دیا جائے اور یہاں پر کوئی بھی نہیں رہے لیکن دوستو ابھی انہوں نے یہ اپ ڈیٹ دیا کہ ان سکولوں میں رکھا جائے گا اور وہاں پر ان کا ٹریٹمنٹ بھی کیا جائے گا بلکل آسانی کے ساتھ بہت بڑھیا دوستو رہیش آپ وہاں پر آسانی کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو دوستو اپنا رکھئے گا خیال ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ